اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیالیت سے ہوں گے ویورز آج ہم بات کریں گے بیٹنو ویٹ اینڈ کریم کے بارے میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بیٹنو ویٹ ایک بہت ہی کامن کریم ہے جو کہ بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح کی اور بھی بہت سارے سٹیروائٹ کریم ہیں مارکیٹ میں جو کہ مختلف قسم کی مختلف کنڈیشنز میں آپ لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں اگر آپ بیٹنو ویٹ یا کوئی اور سٹیروائٹ کریم یوز کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سٹیروائٹ ہمیں کیا کیا فوائد جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فوائد کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ ایسے نقصانات جن کا ازالہ نہیں ہو سکتا وہ کیا ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں آج میں تفصیل سے بات کروں گا اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میڈیسنز کے حوالے سے صحت کے حوالے سے آنے والی ہر انفرمیٹر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تینکیو تو ویورز بیٹنو ویٹ میں بیٹا میتھاسون والوریٹ اور نیو میسین سلفیٹ پایا جاتا ہے اس کے اندر جو بیسک سالٹ ہے جو بیسک میڈیسن ہے وہ بیٹا میتھاسون والوریٹ ہے جو کہ ایک ہائی پوٹنسیسٹی رائیٹ ہے آپ جب بھی اس کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کنڈیشن میں تو یہ فوری طور پر انفرمیشن کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے ہاں وہ سویلنگ ہو ریڈنس ہو ایچنگ ہو یا آپ کی باڈی پر دانیں نکل آئے ہیں یا ایسی مختلف کنڈیشنز ہیں وہاں پر یہ بہت تیزی سے اس کو ریلیف دینے میں مدد فراہم کرتی ہے اور لوگ اس کو اسی لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ فوری طور پر ریلیف دیتی ہے یہ ایک ایسی کریم ہے جو کہ جنڈیشنز میں یونز ہوتی ہے پوری پوری فیملیز اس کو استعمال کرتی ہیں ہر چیز کے لیے خواہ اس میں آپ کا رنگ کالا ہے آپ کے چیرے پر چھائیاں ہیں پیگمنٹس ہیں دانیں ہیں ایچنگز ہیں اور یہ سب چیزیں اس سے فوری طور پر بہتر ہو جاتی ہیں یہ ان میں ضرور فائدہ دیتی ہے لوگ اس کو فنگر انفیکشنز میں بھی بیٹنویٹ کو فنگر انفیکشنز میں بھی یوز کرتی ہیں فنگر انفیکشنز میں بھی یہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیتی ہے تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جو سٹری رائیڈ ہوتے ہیں ان میں انٹی انفرمیٹری پراپرٹیز ہوتی ہیں جو کہ کسی بھی قسم کی انفرمیشنز کو کم کر دیتی ہیں جو لوگ اس کو یوز کرتے ہیں جب تک وہ اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں تب تک وہ اس کے افیکٹ جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اس کے فوائد جو ہیں وہ حاصل کرتے ہیں جب لوگ اس کو اپلائی کرنا اس کو یوز کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس کے افیکٹ بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ جو کہ اس کو لانگ ٹائم کے لیے یوز کرتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد جو اس کے یوز کرنے سے جو افیکٹ آپ کی سکن پر آتے ہیں وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ جب آپ لانگ ٹائم کے لیے کسی سٹی رائٹ کو استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی سکن کو جہاں پر فوائد فراہم کر رہا ہوتا ہے وہاں پر وہ آپ کی سکن کو ڈیمج کر دیتا ہے آپ کی سکن کی جو سنسٹیوٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے آپ کی سکن بہت بہت آسانی سے آپ کی سکن کے اوپر جو مختلف قسم کی ڈیزیزن ہے سکن وہ حملہ عبر ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ حساس ہو جاتی ہے اور وہاں پر یہ کریمز بھی فوائد نہیں فراہم کرتی کیونکہ آپ ان کو بہت قائم تک استعمال کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے استعمال کرنے سے جو نقصانات آتے ہیں لانگ ٹائم وہ کیا ہے آپ کی سکن جو ہے وہ ڈیلی ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ کی سکن پر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں جھریان پڑھنا شروع ہو جاتی ہیں یاد رکھیں جہاں پر سٹی رائد آپ کی سکن کو وائٹ کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں آپ کی سکن کی مختلف قسم کی جو ڈیزیزز ہیں ان کو بہتر کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں وہاں پر یہ لانگ ٹائم یوز کرنے سے آپ کی سکن کو بہت زیادہ حساس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ مختلف قسم کی موسمی آتی تبدیلیاں جو ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے ہلکی سی موسمی تبدیلی کی وجہ سے آپ کی جو سکن ہے وہ ڈیسٹورب ہونا شروع ہو جاتی ہے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے اس پر بہت زیادہ ریڈنس ہو جاتی ہے آپ اپنی جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو کھو دیتے ہیں اس لیے پلیز آپ نے کوئی بیسٹری روائٹ کریم جو ہے وہ آپ نے لانگ ٹائم کے لیے یوز نہیں کرنی ہے ہمیشہ ان میڈیسنز کو ان کریمز کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے معالی سے آپ ضرور مشروع کریں یا آپ اس کے بارے میں کوئی 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 چن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا ریپلائی دوں گا کہ آپ اس کو کتنے ٹائم تک کے لیے یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو لانگ ٹائم سے یوز کر رہے ہیں اور آپ کی سکن پر یہ جو میں نے آپ کو اس کے نقصانات بتائے ہیں آپ ان کو ان نقصانات کو فیس کر رہے ہیں تو بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے ہم اسے اپنی جو ہے وہ سکن کو محفوظ کر سکتے ہیں ہم کس طرح سے اس کریم کو استعمال کرنا چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ ایک دم سے اگر آپ اس کو چھوڑیں گے تو بھی آپ کی سکن بہت زیادہ خراب ہو جائے گی تو اس کے لیے کیا ترطیب ہے اس کے بارے میں آپ مجھ سے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں سو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اسے شیئر کریں اور سب سے لاسٹ میں میں آپ لوگوں سے پھر یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں بہتر سے بہتر میڈیسنز کے حوالے سے صحت کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں تھانکس پر واشنگ میڈیو اللہ حافظ